موسیقی اسلام علیکم ناظرین موازد ناظرین گرامی چینیز میٹ جی ٹین سی فائٹر جیٹ اور پاک فضائیہ سے جڑی ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ یقیناً آپ سن کر خوش ہو جائیں گے مگر ویڈیو کے شروع میں یہ بات واضح کرتا چلو کہ ابھی تاک اس خبر کی پاکستان ائر فورس کی جانب سے نہ تو تردید کی گئی ہے اور نہ ہی تصدیق کی گئی ہے دوستو یہ تو خبر آپ نے سنی ہوگی کہ اٹھائیس کی تعداد میں جی ٹین سی تیارے فیکٹری سے باہر کھڑے کر دیا گئے ہیں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ تیارے پاکستان کے لیے ہی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں یہ تیارے پاکستان خریدنے جا رہا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ تیارے پاکستان کے لیے ہیں اور اگر پاکستان کے لیے ہیں تو کتنی تعداد میں پاکستان جی ٹین سی تیارے خریدنے جا رہا ہے اور کب تک ان تیاروں کی ڈلیوری شروع کر دی جائے گی لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکی ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام عزت دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتا رہے ناظرین مدرم کچھ دن پہلے معروف صحافی حارون رشید نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ایک بڑی تعداد میں چینل سے جی ٹین سی تیارے خریدنے جا رہا ہے اس بیان کے آنے کی دیر تھی کہ مختلف ذرائع نے مختلف ریپورٹس جاری کر دیں ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان چینل سے تیس عزت جی ٹین سی تیارے خرید چکا ہے لیکن کچھ ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے پچاس کی تعداد میں جی ٹین سی تیارے خریدی ہیں اور ان تیاروں کی ڈیلیوری بھی دوزار اکیس میں شروع کر دی جائے گی ناظرین محترم ان خبروں میں کس ہر تک سچائی پائی جاتی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ان دوستوں کو جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو ہماری اکثر ویڈیو کے نیچے آ کر کومنٹ کر کے اپنی رائے دیتے رہتے ہیں ایک ویڈیو میں ہم نے جی ٹین سی تیارے کی احساسیات بتاتے ہوئے آپ دوستوں کی رائے لینا چاہی تھی تو بہت سے دوستوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کو جی ٹین سی تیاروں کے بجائے جی ٹھائٹی ون لینا چاہیے ناظرین محترم جی ایف سترہ اور ایف سولہ فورس جنریشن کی حمل ہیں جبکہ بلوک تھری فور پوائنٹ فائیو جنریشن کا حمل تیارہ ہے بلوک تھری پاکستان ایر فورس کا پہلا اور سب سے ایڈوانس ایر کرافٹ ہوگا اور یہ پاکستان ایر فورس کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہوگی اس لیے اس کو پوری طرح سے سسٹم میں لانے کے لیے اور کمبیٹ ریڈی کرنے کے لیے وقت درکار ہے یہی مسئلہ ابھی تک جی ٹائٹی ون کے ساتھ ہے اس لیے یہ ایر کرافٹ ابھی وقت لے گا دوستو بھارت رافیل خرید چکا ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو ہی کافی تھا مگر بلوک تھری کے آنے میں ابھی دیر ہے اس لیے 4.5 جنریشن کے تیاروں کی پی اے ایف کو ضرورت محسوس ہو تو جی ٹین سے بہتر کوئی تیارہ نہیں وجہ جی ٹین تیارہ چینہ کا تیارہ ہونا ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی تیارہ امریکہ سے بھی خرید لیا جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ جتنا چینہ سے کسی تیارے کے خریدنے کا ہوگا جس کی واضح مثال امریکی ایف سولہ تیارہ ہے اب رہی بات جی ٹین سی کی تعدہ ترین رپورٹس کی تو میرے نزدیک یہ سب مفروضیں ہیں کیاس آرائیاں ہیں مگر اس وقت تک کہ جب پاکستان ایفورس کی جانب سے اس بارے میں کوئی تصدیقی رپورٹ شائع نہیں کی جاتی لیکن اگر آپ دوستوں کی رائے دیکھی جائے تو میرے سمیت تقریباً تمام پاکستانیوں کا یہی پی اے ایف کو جی ٹھرٹی ون لینے کا ہی مشورہ ہوگا مگر پاک فضائیت جو بھی فیصلہ کرتی ہے اپنی ضروریات کا مطابق اور سود مند ثابت ہونے والے ہی فیصلے کرتی ہے اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک ہمارے شاہینوں کو ہر محاذ پر کامیابیوں سے نوازے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظنے کے بان